اس کہانے کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک شادی کو دو لڑکا لڑکی کی شادی ہو رہی تھی جس میں سے لڑکی کا نام ہوتا ہے پریہ اور لڑکی کا نام ہوتا ہے مادب اب دوستو وہ پنڈت جو ان کی شادی کو کروا رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ پنڈت عجیب طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ ان کی شادی یعنی کہ ان کے پھیروں کو بیچ میں ہی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے یہ دیکھ کر پریہ کے ماتا پتا اور سبھی لوگوں کو بہت عجیب لگ رہا تھا کیونکہ وہ پنڈت بہت ہی عجیب و گریب پرکار کی باتیں کر رہا تھا اس کے بعد تب ہی ہم دیکھتے ہیں پریہ اور مادب دونوں ہی ایک ساتھ فیرے لینا شروع کر دیتے ہیں بٹ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پریہ کے پیروں کے اندر ایک بہت بڑا گھنگرو آ کر لگ جاتا ہے اسے دیکھ کر مادب کو بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ ابھی اس کے پیروں میں کچھ بھی نہیں تھا تو پھر یہ اچانک سے اتنے سارے گھنگرو اس کے پیروں میں کیسے بن گئے اس بات کا جوافت پریہ کے پاس بھی نہیں تھا ویل تھوڑی دیر کے بعد مادب اس گھنگرو کو نکالنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ گھنگرو نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے اب دوستو اس کے بعد تب ہی ہم دیکھتے ہیں پریہ کی شکل ایک بہت ہی ڈراؤنی سی شکل کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے اور اسے دیکھ کر شادی میں آئے بہت سارے لوگ بہت بری طرح ڈر جاتے ہیں پریہ کو یہ سب دیکھ کر بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ اس کا چہرہ ایک بہت بھی بھیانک چہرہ بن چکا ہے لیکن وہ جیسے ہی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں وہ بہت ڈر جاتی ہے ویل دوستو اس کے بعد تب ہی وہاں پر ایک گانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں دو لوگ ایک ڈولی کو لے کر اس شادی کے منڈپ میں پہنچ جاتے ہیں اب جیسے ہی وہ ڈولی سمین کے اوپر رکھتی ہے تو اس ڈولی کے اندر سے ایک خوفناک چڑیل باہر نکلتی ہے جو کی دکھنے میں بہت ڈراؤری تھی اب آتے ہی وہ چڑیل مادف کے اوپر حملہ کر دیتی ہے وہ اسے مارنے کے کوشش کرتی ہے اور جب پریہ مادف کو بچانے کے لیے اس کے پاس آتی ہے تو دوستو وہ چڑیل پریہ کو اپنے ساتھ اپنے ڈولی کے اندر بٹھا کر اسے کہیں اور لے کر چلی جاتی ہے اور مادف کی آنکھوں کے سامنے سے پریہ گایا ہو گئی تھی اور وہ بچارہ کچھ بھی نہیں کر پایا تھا اور نہ ہی پریہ کے ماتا پتہ کچھ کر پائے تھے اس کی بعد تب بھی ہم کو اگلے ہی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ چڑیل ایک عجیب سے کھندر سی جگہ پر پریہ کو لے کر چلی گئی تھی اور یہاں پر وہ جھولا جھول رہی تھی اب بچاری پریہ بہت ڈر گئی تھی اس کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا لیکن دوستو تھوڑی دیر کے بعد پریہ پاتی ہے کہ وہ چڑیل اب وہاں سے گایا ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ وہ دونوں بھوت بھی وہاں سے گایا ہو چکی تھی اب اس جھولے کے اوپر کوئی بھی موجود نہیں تھا اب اس کے بعد تب ہی ہم دیکھتے ہیں پریہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ جیسے ہی اس کھندر سے باہر نکلتی ہے تو دوستو وہ باہر کی اور پہنچ جاتی ہے جہاں اسے مادف بھی مل جاتا ہے اب اس کے بعد اگلے سین میں ہم مادف اور پریہ کو پریہ کے گھر پر دیکھتے ہیں جہاں پریہ کے مادف پتہ مادف پر کافی گصہ کرتے ہیں ان کا یہ ماننا تھا کہ مادف کوئی کالا جادو کرتا ہے اور ان کی بیٹی کی زندگی کو نرک سے بھی بتر بنانا چاہتا ہے اس لئے وہ لوگ اپنی بیٹی پریہ سے مادف کو دور رہنے کو کہتے ہیں اور جب مادف وہاں سے چلا جاتا ہے تو دوستو اس کے جاتے ہی پریہ کی شکل ایک ڈراؤنے چہرے سے واپس سے کھوپسورت چہرے میں بدل جاتی ہے اور یہ دیکھ کر اس کے مادف پتہ کو بہت اچھا لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد مادف پھر سے وہاں پر واپس آ جاتا ہے اور اس بار وہ کہتا ہے کہ میں پریہ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا لیکن جیسے ہی وہ واپس آتا ہے تو پریہ کی شکل ایک خوپسورت چہرے سے واپس ڈراؤنے چہرے کے اندر بدل جاتی ہے یہ دیکھ کر اس کی مادف پتہ کو بہت برا لگتا ہے اس لیے وہ مادف سے بول دیتے ہیں کہ اب ہماری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو ابھی تمہارے جاتے ہی وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی تھی لیکن تم جیسے ہی واپس آئے تو اس کا چہرہ پھر سے بیانک چہرے میں تبدیل ہو گیا اس لیے اب کہیں نہ کہیں مادف بھی اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے اور پریہ سے بولتا ہے کہ شاید مجھے تم سے دوری رہنا چاہیے اور یہ بول کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن دوستو پریہ مادف سے دور نہیں رہنا چاہتی تھی وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن اس کے مادف پتہ کسی طرح اسے روکتے ہیں اب مادف کے جاتے ہی پریہ ایک دم ٹھیک ہو جاتی ہے اس کے بعد تب ہی رات کے وقت پر پریہ کے پتہ اس کے پیروں کے اندر سے اس گھنگرو کو نکالنے کے کوشش کر رہے تھے لیکن دوستو وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی ناکامیاب ہو پا رہے تھے کیونکہ وہ گھنگرو اس کے پیروں سے نکل ہی نہیں رہا تھا اب یہ سب دیکھ کر اس کی مادف پتہ پوری طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں اس لئے یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب یہ اس شہر کو چھوڑ کر آسٹریلیا واپس چلے جائیں گے اور جیسے ہی یہ لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ گاڑی کے اندر اپنا سامان کو رکھ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ یہاں سے نکل پاتے تب ہی دوستو ہم دیکھتے ہیں پریہ کے پیر کے اندر کے گھنگرو کے اندر سے دو ڈراؤنے سے بھوت باہر نکلتے ہیں اس میں سے ایک بھوت عورت کا اور ایک بھوت آدمی کا تھا وہ دونوں بھوت باہر نکل کر پریہ کے ماتا اور پتہ دونوں کو ہی کھا جاتے ہیں جی ہاں دوستو اور اس سے کہتے ہیں کہ تو کہیں بھی نہیں جائے گی تو ہمیشہ یہی رہے گی اب پریہ کی آکھوں کے سامنے اس کی ماتا پتہ چلے گئے تھے اور یہ دیکھ کر وہ بیچاری رونے لگتی ہے باٹ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر مہدف بھی آ جاتا ہے اور اس باہر مہدف انہیں پنڈت جی کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا جو ان کی شادی کروا رہے تھے پریہ مہدف سے بولتی ہے کہ یہ تو وہی ہیں جو کی ہماری شادی کو بیچ میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے لیکن وہ پنڈت کہتا ہے کہ اب وہ اس کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہارے پیروں کے اندر جو گھنگرو ہیں اس گھنگرو کے اندر نگر ودو کے دو بھوت قید ہیں اور وہ بھی اسی لیے جس سے کہ تم یہاں سے بھاگ نہ پاؤ اب پنڈت جی ان دونوں کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس کے بعد تب یہ لوگ گھر کے اندر جاتے ہیں اور پنڈت جی گھر کے اندر کچھ کھانے کے سامان ان بھوتوں کے آگے رکھ دیتے ہیں اب اس کے بعد پنڈت جی ان بھوتوں سے بولتے ہیں کہ آؤ اور اپنا بھوجن گھرن کرو اس کے بعد ان لوگوں کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے بعد پنڈت جی کو اور باقی سب لوگوں کو بہت عجیب لگتا ہے پھر تب ہی تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں پریا کے پیروں کے اوپر اس کا کابو ختم ہو چکا تھا پریا اپنے آپی باہر کی اور نکلنا شروع کر دیتی ہے حالانکہ مادف اسے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ بچارہ کافی کوششوں کے بعد بھی اسے روک نہیں پا رہا تھا اس کے پیر اپنے آپی چل رہے تھے اسی بیچ وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہے اور چلتے چلتے وہ ایک محل کے پاس پہنچ جاتی ہے اس کے بعد وہ جیسے ہی اس محل کے اندر جاتی ہے تو وہ پاتی ہے کہ وہ پورا محل باہر سے دیکھنے میں جتنا سندر تھا اندر سے اتنا ہی ڈراؤنا تھا اسی کے ساتھ اندر جا کر اسے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے اب پریہ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جاتی ہے تو وہ پاتی ہے کہ ایک نئی نیویلی دلہن فوٹ فوٹ کا رو رہی تھی اور اس کے پاس بہت سارے لوگ تھے اب دوستو وہ دلہن اسی لیے رو رہی تھی کیونکہ نگر ودو نے اس کے پتی کو جان سے مار کر دیواروں کے اندر چنبا دیا تھا اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ آخر یہ نگر ودو کون ہے تو دوستو نگر ودو کوئی اور نہیں بلکہ وہی چڑیل ہے جو شروعات میں پریہ کو کڈنیپ کر کے لے آئی تھی اب پریہ وہاں پہنچ کر سبھی لوگوں سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ نگر ودو کون ہے اس کے بعد تبھی ان میں سے ایک آدمی پریہ کو بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کھندر دیکھ رہے ہو آج سے بہت سال پہلے یہ نگر ودو کا محل ہوا کرتا تھا اس جمانے میں جب کوئی عورت بھیہدی کوپسورت ہوا کرتی تھی تو اسی لئے اسے دیکھ کر نگر کے سارے مرد آپس میں لڑ مرنا جائیں اسی لئے اس عورت کو سارے نگر کی پتنی بنا دیا جاتا تھا اسی لئے سارے مردوں کی چہیتی تھی وہ نگر ودو لیکن اس کا چہیتہ تھا ایک راج کمار جس کا نام تھا راج کمار ویر بدر نگر ودو راج کمار ویر بدر سے بہت پیار کرتی تھی اور ان کا انش اس کے پیٹے میں بھی تھا لیکن پھر بھی راج کمار ویر بدر نے اس کو دھوکا دیا اور اسے زندہ ہی دیواروں کے اندر چنبا دیا بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر وہ نگر ودو اسی کے اندر مر گئی بٹ لیکن کچھ ہی ٹائم کی بعد وہ ایک چڑیل بن کر واپس لوٹی اور اس بار اس کا روپ دیکھنے میں بہت ہی بھیانک تھا اس کے آگے وہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں نگر ودو نے راج کمار کا بدلہ سارے نگر واسیوں سے لیا نگر میں جس کسی کی بھی شادی ہوتی تھی تو نگر ودو وہاں پر آ کر اس کے دھولے کو جان سے مار دیتی تھی اور یہ کہر دھیرے دھیرے کر کے بہت ہی بڑھتا گیا اس لیے نگر واسیوں نے اس کہر سے بچنے کے لیے ایک اپائے نکالا اور وہ یہ تھا شادی کے بعد دھولا اپنی پہلی رات کو نگر ودو کے ساتھ بتائے گا اور جب اس کا من بھر جائے گا تو وہ اس کے دھولے کو چھوڑ دیتی تھی اور بس سالوں سے یہی طریقہ اپناتے ہوئے آ رہے ہیں سارے نگر واسی اس نگر ودو سے بچنے کے لیے اب دوستو تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کھندر سے محل کے اندر اب مادب بھی پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی مادب پریہ کے پاس آتا ہے تو دوستو ہم دیکھتے ہیں پریہ کا چہرہ ڈراؤنے چہرے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے یعنی کہ جب جب مادب اس کے پاس ہوتا ہے تو اس کا چہرہ ایک ڈراؤنہ چہرہ بن جاتا ہے اب یہ سب دیکھ کر وہ سبی کے سبی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ نگر ودو تمہیں اپنا شکار بنانے والی ہے اگر تمہیں اس سے بچنا ہے تو تمہارے پتی کو ایک رات اس کے ساتھ بتانا پڑے گی پہلے تب وہ یہ سب کرنے سے منع کر دیتے ہیں لیکن دوستو اس کے علاوہ نگر ودو سے بچنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا وہ ایک بہت خطرناک چوڑیل بن چکی تھی اس لئے بعد میں مادف اپنی پتنی پریہ کے لیے یہ سب کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اب اس کے بعد تب ہی مادف وہاں پر چلا کر بولتا ہے نگر ودو آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور جب وہ ایسا بولتا ہے تو تھوڑی در کے بعد وہاں پر دو بھوت آتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں لیکن مادف کے جانے کی بات پریہ کو بہت برا لگتا ہے وہ فوٹ فوٹ کر رونے لگتی ہے بٹ لیکن اس کے جاتے ہی اس کا چہرہ ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے خیر اس کے بعد تب ہی سبھی لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد تب ہی رات کے وقت پر ہم پریہ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کمرے کے اندر سو رہی تھی اس کو آج رات کسی طرح گزارنی تھی لیکن تھوڑی در کے بعد آدھی رات کو اچانک سے اس کی نیند کھل جاتی ہے اور وہ جیسے ہی اڑتی ہے تو وہ سامنے کی اور مادف کو پاتی ہے وہ پاتی ہے کہ مادف اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا یعنی کہ مادف نگر ودو کے چنگل سے چھوٹ کر آ چکا تھا یہ دیکھ کر اس بیچارے کی خوشی نہیں سما پاتی اور اپنی آنکھوں کے سامنے مادف کو دیکھ کر اسے بہت ہی سکون ملتا ہے اس کے بعد تب ہی مادف اسے ایک آئینے کے آگے لے کر جاتا ہے اور اس بار ہم دیکھتے ہیں مادف کے پاس ہونے کے باوجود بھی اس کا چہرہ ڈراؤنے چہرے کے اندر تبدیل نہیں ہوا تھا یعنی کہ اب پریہ ایک دم پوری طرح سے ٹھیک ہو چکی تھی اس کے بعد تب ہی یہی سب دکھاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں پریہ کی یہاں پر آگ کھلتی ہے جی ہاں وہ یہ سب اپنے سپنے کے اندر دیکھ رہی تھی دراصل ایسا حقیقت میں بلکل بھی نہیں تھا اب پریہ جیسے ہی اٹھتی ہے تو اسے باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی اور وہ جیسے ہی دروازہ کھلتی ہے تو باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے جو کہ پریہ سے بولتے ہیں کہ ہمیں مادف کو لینے کے لیے جانا ہے ورنہ وہ مر جائے گا پریہ ان لوگوں سے بولتی ہے کہ مادف رات میں ہی آ گیا تھا لیکن کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا اور تب ہی تھوڑی در کے بعد پریہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ رات میں جو کچھ بھی اس نے دیکھا وہ سچ نہیں بلکہ ایک سپنا تھا اب اسی لیے وہ سارے لوگوں کے ساتھ مادف کو ڈڑنے کے لیے اسی محل کے لیے روانہ ہو جاتی ہے اب جیسے ہی یہ لوگ اس کھنڈر سے محل کے اندر پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں پر کوئی بھی دکھائی نہیں دی رہا تھا بات لیکن وہاں پر ان سبھی لوگوں کو ایک نئی دیوار دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید نگر ودو نے مادف کو اسی دیوار کے اندر چن دیا ہے اس کے بعد پریہ جیسے ہی ایک لوہے کی پائپ سے اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے تو دوستو ان سبھی کا شک ایک دم سچ تھا مادف اسی دیوار کے اندر چنہ ہوا تھا اب اس سے پہلے کی وہ اس پوری دیوار کو توڑ کر مادف کو یہاں سے باہر نکال پاتی تب ہی وہاں پر ایک عجیب سا گانہ بجانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ گانہ نگر ودو کے آنے کا سندیش دیتا ہے اب اس گانے کو سن کر سبھی گاؤں والے وہاں سے ترنتی بھاگ جاتی ہیں اور بس کیول وہاں پر پریہ اکیلی بچتی ہے اب اس کے بعد تب ہی تھوڑی دیر کی بات ہم دیکھتے ہیں نگر ودو وہاں پر آ جاتی ہے پریہ اس سے بولتی ہے کہ ہم نے تمہاری بات کو مانا اور ایک رات کے لیے مادف کو تمہارے ساتھ چھوڑ دیا اب تو کم سے کم ہم لوگوں کو جانے دو لیکن وہ نگر ودو پریہ سے بولتی ہے کہ تیرا پتی مجھے پسند آ چکا ہے اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی اور یہ سب سن کر پریہ کو بہت عجیب لگتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ نگر ودو پریہ سے بولتی ہے ایک شرط پہ میں اسے چھوڑ سکتی ہوں اگر تو اس سے بھی اچھے تین مرد کو بھیا کر یہاں پر لے آئے گی تو میں تیرے پتی کو چھوڑ دوں گی اور اسی کے ساتھ وہ اس سے یہ بھی کہتی ہے کہ تیرے پاس کیول تین دن کا وقت ہے ان دیواروں کے اندر تیرا پتی تین دن تک زندہ رہے گا اور تین دن کے بعد اگر تو نہیں آئی تو یہ مر جائے گا اور بس یہی کہہ کر وہ نگر ودو وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور دوستو اب پریہ کے پاس کیول تین دن کا وقت تھا اور تین دن کے اندر اس کو تین شادیہ کرنا تھی اور تین مردوں کو کسی طرح یہاں پر نگر ودو کے پاس لے کر آنا تھا اور اگر وہ بیچاری ایسا نہیں کرے گی تو اس کے پتی کی جان خدرے میں تھی اس کے بعد تب ہی ہم دیکھتے ہیں اگلے ہی سین میں پریہ اپنے پہلی شادی کرتی ہے اور شادی کے بعد وہ اپنے پتی کو یہاں پر اس خندر کے اندر لے کر آ جاتی ہے اس بہانے سے کہ یہاں پر اس کے پوروج رہتے ہیں اب وہ جیسے ہی اسے وہاں پر لے کر آتی ہے تو نگر ودو کے دو بھوت اس آدمی کو وہاں سے لے کر چلے جاتے ہیں اب اس کے بعد تب ہی پریہ اسی طرح دوسری شادی کرتی ہے اور دوسری شادی کرنے کے بعد اپنے پتی کو یہاں پر لے کر آتی ہے اور اسے بھی سیم وہی بہانہ دیتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہی نگر ودو کے دو بھوت آتے ہیں اور اس کے پتی کو اس کے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں اب اس کے بعد پریہ تیسری اور آخری شادی کرتی ہے اور شادی کرنے کے بعد وہ اس آدمی کو اسی خندر کے اندر لے کر چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد نگر ودو کے بھوت اس کو بھی لے جاتے ہیں اور اسی طرح پریہ تین دنوں کے اندر تین آدمیوں کو نگر ودو کو سونپ دیتی ہے لیکن یہ سب کرنے کے بعد بھی اسے مادف کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اس لیے تب ہی وہ ایک لوہے کے پائپ سے اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ جیسے ہی اس دیوار کو توڑتی ہے تو وہ پاتی ہے کہ اس دیوار کے پیچھے ایک بہت بڑا محل تھا تب ہی وہ اس دیوار کو توڑ کر اس محل کے اندر چلی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ اندر جاتی ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے ساف ساف دیکھ پا رہی تھی اس کا پتی مادف ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا اور یہ دونوں ساتھ میں مل کر آپس میں ساتھ جینے کے قسمیں کھا رہے تھے یہ دیکھ کر پریہ کو بہت عجیب لگتا ہے اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کر فوراں ہی مادف کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم نے شادی میرے ساتھ کی اور تم مجھے یہاں پر دھوکہ دے رہے ہو اب اس کی بات تبھی مادف اس سے بولتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے میری تھی جنم جنم سے میری تھی اس کی بات تبھی ہم کو کہانی فلیش بیک کے اندر دکھائی جاتی ہے یعنی کہ پچھلے جنم کے اندر دکھائی جاتی ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں پچھلے جنم کے اندر راجہ بیر بدر کوئی اور نہیں بلکہ خود مادف تھا اور اس جنم میں جو نگر ودو چڑیل بن کر گھوم رہی ہے وہ پچھلے جنم میں ایک انسان ہوا کرتی تھی لیکن کہیں نہ کہیں مادف نے اس کے ساتھ بہت گلت کیا تھا اس کو دھوکہ دیا تھا اسی لئے مادف اس جنم کے اندر اپنے پاپوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد تبھی کہانی پریزنٹ میں آتی ہے اور مادف پریہ سے بولتا ہے کہ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو پچھلے جنم میں میں نے اس کے ساتھ جو کیا وہ بہت ہی گلت تھا اس لئے اب میں اس جنم میں اس کا ساتھ دوں گا یعنی کی مادف نے پچھلے جنم میں نگر ودو کو دھوکہ دے کر اس کو دیواروں کے اندر چنبا دیا تھا اور اس بات کا اس کو بہت افسوس تھا اس لئے اب وہ اس جنم کی پوری زندگی اس کے ساتھ ہی بتانے کا فیصلہ کرتا ہے جب یہ سب پریہ سنتی ہے تو یہ سب اسے سن کر بہت عجیب لگتا ہے بڑ لیکن تھوڑی در کے بعد وہ نگر ودو مادف سے بولتی ہے آخر اسے ہم کیسے جانے دے سکتے ہیں کیونکہ یہی تو وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے میرے راجہ ویر بدر نے مجھ کو دھوکہ دیا تھا well guys اس کے بعد تب ہی ہم کو کہانی پھر سے فلیش بیک کے اندر دکھائی جاتی ہے اور اب ہم کو پتہ چلتا ہے پچھلے جنم میں پریہ راجہ ویر بدر کی پتنی ہوا کرتی تھی اور یہ بات اسے بلکل بھی پسند نہیں تھی کہ ایک نگر ودو اس کے راج کمار کو پسند کرتی ہے اس لئے ایک بار اس نے راجہ ویر بدر کو یہ آدیش دیا کہ وہ اس نگر ودو کو دیواروں کے اندر چنوا دے اور اسی کے ساتھ اس نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر راجہ نے ایسا نہیں کیا تو وہ اپنی جان دے دے گی اس لئے مجبوری میں آ کر راجہ ویر بدر نے اس نگر ودو کو دیواروں کے اندر چنوا دیا اب دوستو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اس نگر ودو کا گنے گار راجہ ویر بدر نہیں بلکہ پریہ ہے جو کی پچھلے جنم میں راجہ کی پتنی ہوا کرتی تھی اب اسی لیے وہ چڑیل وہ نگر ودو پریہ سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی وہ بھی اس جنم میں وہ پریہ سے کہتی ہے کہ تجھے بہت نفرت تھی ایک نگر ودو سے اب تو دیکھ اب تو خود بنے گی بھوت پریت اور پشاچوں کی نگر ودو جی ہا دوستو آپ ملکل صحیح سن رہے ہیں یعنی کہ وہ نگر ودو خود اس یونی سے باہر نکل کر پریہ کو ایک نگر ودو بنا دے گی کیونکہ ایک نگر ودو بننے کی ساری ریکوارمنٹس میں پریہ ایک دم فٹ بیٹ رہی تھی اب دیکھتے ہی دیکھتے اس نے مادف کو ملا کر چار دولوں سے شادی کر لی تھی اور یہ اس چڑیل کی چال تھی اس نے ایسا جان بوچھ کر کروایا تھا اس نے یہ لالش دیا تھا کہ وہ مادف کو چھوڑ دے گی دراصل ایسا کچھ بھی نہیں تھا اس نے یہ لالش دے کر اس سے چار شادیاں کروائی تھی جس سے کہ وہ آگے چل کے اس کو ایک نگر ودو بنا دے اور خود اس یونی سے باہر نکل کر پریہ کو ایک نگر ودو بنا دے اب اس کے بعد تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ پنڈت وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ ان لوگوں کی شادی کروا رہا تھا وہ پنڈت آ کر بولتا ہے کہ اسی دن کے لیے نگر ودو نے تمہیں زندہ چھوڑاتا ورنہ وہ تمہیں اسی سمیے پر مار دیتی ویل گائز اب آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی چکی ہوگی اس چڑیل نگر ودو کی چال تھوڑی در کی بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بھوت وہاں پر آتے ہیں اور پریہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی مادب اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد وہ اس نگر ودو سے بولتا ہے میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں لیکن اس سے پہلے تم پریہ کو صحیح سلامت یہاں سے جانے دو تم اسے کچھ بھی نہیں کروگی لیکن تب ہی وہ نگر ودو مادب سے بولتی ہے اگر میں خود کی یونی اس کے اندر ڈال دوں گی یعنی کہ اس کو ایک نگر ودو بنا دوں گی تو میں اس پریتی یونی سے باہر نکل جاؤں گی اور ایک انسان بن جاؤں گی اور اس کے لیے مجھے اس لڑکی کو نگر ودو بنانا ہی ہوگا اور پھر تب ہی اس کے بعد مادب بھی اب دوستو کچھ نہیں کر پاتا تب ہی وہ دونوں بھوت آتے ہیں اور پریہ کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں اویل اس کے بعد تب ہی پریہ کو ایک عجیب سی جگہ پر لے جایا جاتا ہے اور وہاں پر یہ پنڈت بھی ہوتا ہے اور دوستو اسی بیچ ہم وہاں پر بہت سارے بھوتوں کو دیکھ پا رہے تھے جو کی دکھنے میں بہت ہی ڈراؤنے تھے اس کے بعد تب ہی وہ پنڈت ان بھوتوں سے بولتا ہے سویکار کرو اپنی ہونے والی ایک نئی نگر ودو کو اب اس کے بعد تب ہی تھوڑی در کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چوڑیل بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور پریا سے بولتی ہے نگر ودو بننے سے پہلے میں تمہاری ایک اچھا کو پوری کروں گی اور تب ہی وہ اسے کہتی ہے کہ اپنی ایک اچھا مانگ لو پھر اس کے بعد تب ہی پریا اسے کہتی ہے میری آخری اچھا یہ ہے کہ آج رات جو میری سیتھ سجائے وہ ہر رات میری سیتھ سجائے اور جب وہ ایسا بولتی ہے تو وہ چوڑیل اس کی یہ اچھا پوری کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اسے کہتی ہے کہ کسی ایک بوت کو چن لو اور اس کے بعد جب وہ ایک بوت کو چننے کے لیے جا رہی تھی تو یہ سب دیکھ کر مادف کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ دوستو مادف نے پچھلے جنم میں نگر ودو کے ساتھ کیا وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا لیکن اس جنم میں مادف پریا کے ساتھ جو کر رہا تھا ٹھیک تو وہ بھی نہیں تھا اور کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو اس نے پچھلے جنم میں نگر ودو کو دھوکہ دیا اور وہ اس جنم میں پریا کو دھوکہ دینے جا رہا تھا پھر تبھی وہ وہاں پر سے ایک چھوڑی کو اٹھاتا ہے اور اس سے اپنے خود کی بلی دے دیتا ہے یعنی کی مادف خود کی جان لے لیتا ہے کیونکہ پریا کو ایک بوت چننا تھا اور اس لیے مادف خود کی جان لے کر ایک بوت بن جاتا ہے یعنی کی ایک آتما بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پریا کے قریب جاتا ہے اور تبھی پریا اسے ہی چن لیتی ہے کیونکہ اس کے پاس یہی ایک راستہ تھا پریہ کو اپنا بنانے کا کیونکہ جیتے جی وہ نگر ودو پریہ کے پاس اسے جانے ہی نہیں دیتی اس لئے اس نے خود کی جان کو دے کر مرنے کے بعد پریہ کو اپنا بنا لیا اور جب وہ دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ چڑیل وہ نگر ودو وہاں سے گایا ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تب ہی مرنے کے بعد ہی سہی مادب نے پریہ کو پا لیا اور پریانے مادب کو